پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ میاں محمد نوازشنی صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے اگر یہ اللہ کا بڑا شکر امدا کرتے ہیں وہاں پر یہ بھی احساس ہے کہ ہمارے کاندوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ پڑا لکھا تو ہے اس کے والدین نے تکریفیں کاٹ کر اس کو ڈگریوں تو دلوائیں آج اس کے پاس روزگار نہیں ہے تاکہ وہ اپنے ماباپ کا سہارا بن سکے بھڑاپے کا تو میرا میں خود بھی نوجوان ہوں مجھے اس چیز کا بڑی شدت سے حساس ہے کہ ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے آنکھوں میں اپنے ذہنوں میں ایک اچھا فیوچر سجایا ہوا ہے اس فیوچر کو ہمیں اپنا شرمندہ تعبیر کرنا ہے ان نوجوانوں کو روزگار کے موقع فرام کرنا ہے یہ ایک جادو کی چھڑی تو کسی کے پاس نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈسٹری کا جال پھیرانا چاہیے ہمیں ٹریننگ انسٹیوٹ کھولنے چاہیے ہمیں اپنا جو آئی ٹی سیکٹر میں بہت آگے جانا چاہیے تاکہ یہ لوگ جنہوں نے آج پاکستان کا مستقبل بنانا ہے ان کے پاس اچھے روزگار کے موقع ہونے چاہیے اور میرا نوجوانوں کے لیے یہی میرا میسج ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو اس پاکستان کو جو مستقبل ہمارے نوجوان ہیں ان کو ہمیں اچھا روزگار دروانا ہے انشاءالت اچھا حمزہ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایکسپیرینس کیا اس بات کو کہ آٹھ سال چھ سال پہلے کافی کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم آئین کو ڈسکس نہیں کیا کرتے تھے ہم پارٹی کے منشوروں کو ڈسکس نہیں کیا کرتے تھے ابھی میرے ہاتھ میں جو یہ منشور ہے یہ میں نے ویب سائٹ سے آپ لوگوں کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے دوستوں سے ڈسکس کیا ہے بہت زیادہ چینج آگئی ہے لوگ بہت اویر ہیں بہت اویر ہیں لوگوں کو میں نے دیکھا کچھ مخالف پارٹی آپ کی مخالف پارٹی کے جلسوں میں کہ وہ کہتے ہیں آپ کا بنیادی مسئلہ روٹی ہے آپ چھوڑیں ججوں کے مسئلے کو تو لوگ بھڑک اٹھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ہمارے جج واپس کریں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم سا بات کچھ ہو رہا ہے بنیادی مسئلہ بھی روٹی نہیں ہے روٹی طاقت نہیں بھی نظریہ طاقت ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک کیا یہ ڈیموکریسی جو پاکستان میں اس وقت ہے یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی اوپر بڑی بھاری سے منداری ہے نوجوان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ اویر نوجوان جو آرٹیکل سکس صرف جانتا تھا اب آرٹیکل با سرٹرے سرٹ اس کے ساری آئین کے آرٹیکلز کو جانتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے جو ملک ہے وہ بھی نظریہ کے بنیاد پر بنا تھا دو قومی نظریہ جو تھا اس پہ ہمارا ملک مارز بجود میں آیا تھا اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ملک بنا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے اس کا کریٹ میڈیا کو میں ضرور دوں گا کہ یہی بات میں اس کو میڈیا سے آگے لے کے چلوں گا کہ آج لوگ ایشیوز پر ووٹ کرنا سیکھ گئے ہیں ہاں جگر اپنا لوگوں نے ووٹ کیا ہے تو سمجھ کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے جا رہے تھے کہ جی شاید ٹرن اوٹ بڑا لو ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید خودکش بم دھما کے جو ہیں وہ لاہور میں اسلام واد اور اخروں نے کر لیا ہے اور پتہ نہیں کیا طوفان برپا ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بچہ جب ایک بیٹا جب ایک خانوت اپنے گھر سے ووٹ کیلے نکلتا ہے تو اس کے گھر والے بھی فکر مند ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں خیر سے واپس آئے گا جو اس دہشتگردی کی جنگ نے جو ملک کے حالات بنا دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس خوف کو پیروں تنے روند کر اپنا پولنک سیشن میں جا کر ووٹ دیا ہے اور ایشیوز پر ووٹ دیا دلیہ کی بھالی پر آئین کی بھالی پر ووٹ دیا ہے ہم نے ججز کو بلایا تھا اور وہاں پر میاں محمد نواز شیف صاحب نے سب سے خلف لیا تھا اپنے چاروں صوبوں کے جو کینڈیٹس سے خلف لیا تھا کہ ہم ججز کو بھال کرانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی جو شعور ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے یہ بات پاکستان میں جمہوریت کی بنیادیں مضبوط ہونے جا رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس چیز سے خوش ہونا چاہیے کہ آج پاکستان جو سیاست ہو رہی ہے وہ ایشیوز کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اور پاکستان کی عوام آنے والے دنوں میں انشاءالت اللہ اور بہا شعور ہوں گے اور اپنا جو ایشیوز کے اوپر ووٹ دیں گے تو یہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے پاکستان کی پارٹیس کے لیے بڑا کڑا امتحان ہے کہ اگر جو قوم سے وعدے کی ہیں اگر ان وعدوں کو ہم نے پورا نہ کیا اور اپنا جو ہے ہم نے اس کو ڈیلے کیا یا لوگوں کو ہم نے دھوکہ دینے کوشش کری تو قوم اس چیز کو معاف کرنے معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے جمہوریت جو ہے وہ اور پروان چڑے گی اور جمہوریت کی بنیادیں مضبوط ہوں گی پاکستان یہ جو پاکستان میں جمہوریت ہے اس سے آپ خوش ہیں سٹسفائیڈ ہیں کہ اس کا کوئی نقشہ کو بدلنا چاہیں گے آپ ہم تو اسی نقشے کو بھائی میرے بدلنے کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرسی نہیں چاہیے ہمیں اقدار نہیں چاہیے لیکن ہم نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ وزیراعظم بھی مسلم لیگ نون کا نہیں آنا چاہیے میں یہ ارزگار رہا تھا کہ ہم نے ویسٹرن پارلیمنٹری سسٹم کو یہاں پاکستان میں لاغو کیا ہوا ہے کیا یہ یہ جمہوریت یعنی مغربی جمہوریت ہے نا دراصل یہ تو اور ہم مسلمان ایک اسلامی فلاحی مملکت ہم خواب دیکھتے ہیں تو کیا یہ مغربی جمہوریت اسلامی فلاحی مملکت پہ اسی طرح ڈلیور کر سکے گی میرے بھائی جمہوریت میں وہ جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ لوگوں کا راج ہو مشاورت سے چلا جائے اور اپنا خوشحالی ہو خوشحالی کے مواقع سب کو یقصہ فرام کیے جائیں یہی وہ ہمارا دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کیا تھا وہی اپنا لوگ عوام کے خادم ہونا کے حاکم ہو تو جمہوریت تو ہمیں یہی کچھ سکھاتی ہے اور اکاؤنٹیبلیٹی بھی عوام کی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری جو نیبرنگ کنٹری ہے اٹھائی سوبے ہیں وہاں پر چار سوبے ہیں پاکستان میں وہاں پر اپنا جو ہے آپ دیکھیں آج کے جو سابق صدر تھے وہ مسلمان تھے آج جو اپنا پرائیم میرسر ہیں وہ سکھ ہیں سب سے بڑی پارٹی جو سربراہ ہیں وہ کرسچن ہیں سونیاں گاندی جو ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا یہ جمہوری عمل کا اپنا جو ہے خوبصورتی ہے کہ اپنا جس کو لوگ چاہیں گے جس کو لوگ منتخب کرنا چاہیں گے وہ اپنا جو ہے آپ کے حکمران بنے گی بچپن میں ہم نے سنا کہ امریکہ میں ہر بچے کو آئین تھما دیا جاتا ہے کہ لیں جناب اسے پڑھئے بچے کو اور اس کے آرٹیکلز کو پڑھئے اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹیکلز زائد ہے اس کو کاٹ دیجئے اور جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈ کر دیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو پاکستان کا آئین پکڑاتا ہوں آپ سب اتہ تیتر والا آئین بعد والا ستارویں ستارویں ترمیم والا نہیں تو آپ کونسی اس میں سے شکیں نکالیں گے اور کونسی اس میں دیکھیں گے چلیے سب سے پہلی کونسی شک نکالیں گے اور کونسی ڈالیں گے شکر ہے آپ نے کہا کہ آئین انسا تیتر والا نہ کہ پی سیو والا آئین تو میرے بھائی اپنا جو ہے جب آپ مجھے تھمائیں گے تو جو آئین جو اپنا جو ہے اس کو میں اپنے سینے سے لگاؤں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اس آئین کی حفاظت کرنے کیلئے جو ہے وہ اللہ مجھے توفیق دے جب انشاءاللہ کامیاب ہو کر میں ایوان میں بھی جاؤں گا تو میرا یہی عزم ہوگا کہ پاکستان کے آئین کو قائم رکھنا ہے کیونکہ یہ بات پڑی سیدھی ہے پاکستان کے عوام کو اللہ نے دوبارہ موقع دیا اور عوام نے اس موقع کو نیمت جان کر جمہوری طاقتوں کو ایوانوں میں پہنچایا اب اس مینڈیٹ اس ورڈکٹ کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے اور اس آئین کو اصل شورت میں بحال کر کر اس کی ہم حفاظت کریں گے کسی آنے والے ڈکٹیٹر کو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ یہ یہ ڈر ہوگا اس کو کہ دوبارہ اگر آئین کی دھجیاں اڑائیں تو عوام اس ڈکٹیٹر کی دھجیاں اڑا دیں گے انشاءاللہ اور اس آئین کو حفاظت کریں گے اس پر سے کسی چیز کو میں نہ کاٹوں گا نہ میں پھاڑوں گا اس کی حفاظت کا عظم ہے اور اس کی حفاظت آخری دم تک کروں گا انشاءاللہ حمزہ آپ سے پولٹیکو انٹیلیکشول گفتگو جاری رہے گی لیکن ایک وقفے کے بعد